خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماماً ونوراً وہداً ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین کل دو نشستوں میں تعارفِ قرآن کی زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل دیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بین الدفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ امامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیہ لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجمائی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہے اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھی دیا گئے اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعینہی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی استعلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہیں اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہیں یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتہاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی نعب کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی نخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف ہی ہے وہ اتفاق ہی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے نگبک آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے صورت توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھنی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہے ایک سو چودہ سورت سور سے بنا ہے سور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے سورتوں میں آیات کے باہنی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کے حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پیرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے جو ایک سورت کے اندر ہیں اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلب اور اس سے منسلک ہوتی ہیں ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اسطلاع اور ملتی ہے حسن اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حسن پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شابل ہیں کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حضم جسمتا تھوڑا سا جادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیہ دا رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے تو پہلے حضم یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسری میں سات چوتھے میں نو پانچوی میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیڑھی ہے بلکل اور جو آخری حضم مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹھ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹی پل ہے بہرحال یہ حضم یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تستذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکووں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا پارواق تیترین محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پارو کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ بھی گئی ہیں گویا کہ ایک مسنوعی مساوات قائن کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کوئی شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباہت موجود ہے کہ صورتوں کٹ دی گئی اس کے بعد اب جو بات میں یہ عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے زمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بلکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اصلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ عنہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات واہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں اور صورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کل آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات دلست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہے وَلَا يَخْلُقُوا اَنْكَسْرَتِ الرَّد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسید گی تاری نہیں ہوگی وَلَا يَشْوَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ اور کبھی اہلِ علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے ہیں واضح ہو رہے ہیں اور نکر رہے ہیں بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر عاظم کو سمجھا گیا کہ ذلقرنین ہے حالانہ کہ سکندر کی شخصیت اور ذلقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے عاشقارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیریں نکلتے چلے جائیں گے اس کے ذمہ میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور ہاں پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل ہوئے ہیں اس کے کچھ مثالیں میں کل میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کے ایک آیاء مبارکہ ہے وَمِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ مِنْ عَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ مِنْ عَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ میں یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر ذرا تدمر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے باز گیا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں کہ تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے ماہ بین تو نسبت زوجیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہیں دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیئے ریسی پروگل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کی حصول کے لیے ان کے ماہ بین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے البتہ بعض جگہوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں جس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ اب بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے نزد آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نشبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیث زمین میں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گے البتہ یہ جو زمین میں ہوتے ہیں خود ان کے ہیں یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نشبت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شئے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے بڑی قابل غور بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروپ جو ہے معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک ملکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارت بتا دوں پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری سورت ہے مہدی سورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک سورت مکی سورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین سورت مدنی بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرے گروپ میں دو سورتیں مکی دو مدنی الانعام الاراف مکیات الانفال الطوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ سورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس، سورہ ہوت، سورہ یوسف، سورہ راد، سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کحف، سورہ مریم، سورہ تاہا، سورہ انبیاء، سورہ حج، اور سورہ مومنوں، چودہ سورتیں اب آئی ایک مدنی سورت، سورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چونتے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہیں اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچوہ گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ سورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الہجرات تک تین سورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ سورتیں ہیں چھتے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سات سورتیں یہ مکی ہیں اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ سورتیں ہیں آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک چھالیس سورتیں اور سورہ موزتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک برکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں اہدن السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رات دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار سورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نسارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرہ بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو بلامت بھی ہے ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اب پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی اگریشی پروپل سے صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدلی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے صورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتویل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدلی آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بلکل ریسی پروکل ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدلی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدلی لیکن سات صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکووں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکو کی بھی ہے اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکووں کی ہیں تقریباً متوازن بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہیں ان میں جو مدلی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صورت فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ قعف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی اپلوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریباً اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمرال سورہ نساء سورہ مائن باقی تو پھر جا کے سورہ احضاب سورہ نساء پھر تین چھوٹی صورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی سورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پک تھال کے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پک تھال نے اپنے ترجمہ جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے بہت ہی امدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائیں ان کو پھر احکام دیئے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آگئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روضہ رکھنا سکھائے جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مار میں لوگ پر اتھال نے کہی ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے